پاک ٹی فینس اسے بھی اور مضبوط ہو جائے گی اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں آپ تمام دوستوں سے گزاری شہے کس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کا علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے انول ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت سانی محصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر پاکستان کے دفاع میں نئے ہونے والے اضافے کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین گرامی پاکستان کے پاس دنیا کے جدید ٹرینس ٹیل تیارے ملنے کی خبر سے دشمن ملک بھارت کی چیخیں اسمان تک جا پہنچی اس کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے اس نے جو ایس فونڈ روز سے کھریدا اور رفیل تیارے فرانس تکریدے اس کے سب بھیکار ہو گئے ہیں پیارے دوستو اس کے ساست پار نے چین کے ساتھ پنگا لینے کے لیے نیوی میں کیا کیا ہے اس کے بارے میں آگے چل کر بتائیں گے چین اور پاکستان مل کر کیا کرنے جا رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی اس لیے کہ ویڈیو کو آقیب تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے ناظرین گرامی پاکستان جو بھی دفاع ضروریات کے لیے اتھیار کریتا ہے اس کے پیچھے عام مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھارت کو آگے نہیں بڑھنے دینا اور اس کے مقابلے کے اتھیار کریدنے ہیں یہ بات ہمارے دفاع کے لیے بھی ضروری ہے اور دشمن کا موں بند کرنے کے لیے بھی ضروری ہے جب تک بھارت کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان کے پاس کون کون سے اتھیار اس کے مقابلے کے لیے آگے آئیں گے اس کی زبان اندر نہیں جاتی اور پاکستان کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے لیکن جب یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے اس کا توڑ نکال لیا ہے تو پھر اس کی گھوکی بند ہو جاتی ہے جب بھار نے ایس فور رڈ گریدا تو اس کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے لیکن جب پاکستان نے ایسا کروز میزائل بنا لیا جو اس کو نکارا کر سکتا ہے تو بھارت کی چیخیں نکل گئیں اب چین کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ وہ امریکہ کو بھی آنکھ دکھاتا ہے اور امریکہ کو بھی کہتا ہے کہ آگ سے مت کھیلو اس کے ساتھ چین پاکستان کے لیے بھی کچھ کر رہا ہے جو بھارت کے ویموں گمان میں بھی نہیں ہے چین نے ٹیکنالوجی میں وہ ترقی کی ہے کہ مگر بھی مالک سوچ بھی نہیں سکتے اور امریکہ بھی ششتروں پرشان ہے تو اس کے مقابلے میں بھارت کیا حصیت رکھتا ہے کہ وہ چین کی طرف یا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے ابھی یہ خبر بریک ہوئی تھی کہ پاکستان نے چین کے ساتھ جی ٹنسی کے ڈیل کر لی ہے تو بھارت اور اسرائیل کی چیکیں نکل گئیں اور اسرائیل نے تو یہ تک کہہ دیا کہ چین نے ہماری ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ تیارہ بنایا ہے اس لئے ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ایسا بیان دینا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ صرف دکھاوے کا بیان ہے اندر سے اسرائیل ڈرہا ہوا ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ٹنسی آ گیا تو اسرائیل کے خلاف استعمال ہوگا پھر اس کا خاتمہ یقینی ہے چین کے بنے ہوئے یہ تیارے اتنے طاقت پر ہیں کہ بھارت کے رفیل تیارے بھی اس کے مقابلے میں کوئی حضیت نہیں رکھتے اور انہیں بھی آسانی کے ساتھ کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے نازنگ رامی چین نے پاکستان کو پچیس تیاروں کا پورا سکارڈ دیا ہے جو 23 مارچ کو پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے 23 مارچ کی تقریب میں یہ تیارے بھی فلائی پاس میں حصہ لیں گے نازنگ رامی بھارت کا میڈیا شروع شروع میں خاموش رہا اس کے بعد اس نے پاکستان کی ان تیاروں کے خلاف ہر زیر اگلنی شروع کر دی اور اب دوسری خبر نے تو بھارتی میڈیا کے پہنس زمین نکال دی ہے جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ چین پاکستان کو جی ٹونٹی بھی دے رہا ہے بھارت کے ایک اینکر نے ایک بیان میں بھارتی سرگار کو وارننگ دی ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کی تباہی کے منصوبے بنا رہا ہے اور جدید ترین تیارے پاکستان کو دے رہا ہے نازنگ رامی جی ٹونٹی سٹیل فائٹر جیٹ اس وقت دنیا کا سب سے جدید ترین تیارہ سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے ایف تھرٹی فائف سے بھی زیادہ اڈوانس ہے اس کے اندر سٹیل ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ مصنوعی طور پر ٹارگٹ کو ڈیڈیکٹ کرنے کے لیے انسٹرومنٹ بھی لگائے گئے ہیں یہ تیارہ کسی بھی دیفاع نظام کو دھوکہ دے کر دشمن کی تنصیبات کو تباہ کر سکتا ہے اس خبر نے موڈی کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا جس میں وہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ وہ پاکستان کو فتح کر لے گا یہ خواب اس کا دیوانے کا خواب ثابت ہوا اور اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں پیارے دوستو دوسری طرف خبر یہ ہے کہ بھارت نے اپنی نیوی میں بھی رفیل تیاریں شامل کر لیے ہیں اس کی وجہ سے بھارت نے اصل میں چین کو میسیج دیا ہے کہ اس کی بیریہ بہت مضبوط ہو گئی ہے اور بھارت نے جنگی تیاریوں مکمل کر لی ہیں اور اب بھارت چین سے بھی ٹکرانے کی طاقت رکھتا ہے لیکن جب سے پاکستان کو جے ٹونٹی ملنے کی خبر سامنے آئی ہے رمودی سرکار کی بھی ہوا نکل گئی ہے انہی نے سمجھ نہیں آ رہی کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کا کس طرح کچومبر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرے بھارت بھی روس سے اس کے تیارے کریدنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن روس تاہل اس طرف نہیں آ رہا اور بھارت کو یہ تیارے دینے کیلئے تیار نہیں ہے ہم نے پہلے بھی ایک خبر میں بتایا تھا کہ چین نے بھارت کی LAC پر ریبوٹ آرمی تائینات کر کے بھارت کو اپنی ڈال دے دی ہے اور اس کی فوج گبرات کا شکار ہو چکی ہے ان ریبوٹوں کے پرس جدید ترین مشین گن ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی بھی فوج کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں لیکن بات چی ہے کہ اگر بھارتی فوج جوابی کاروائی بھی کرتی ہے تو وہ ریبوٹ کو ہمار سکتے ہیں اور اس ریبوٹ کو مارنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اس لئے کہ چین کی فوج اس طرح کاموں دائم رہے گی جبکہ بھارت کی فوج کی درگت بنائی جائے گی اس وجہ سے بھارتی فوج ایرانوں پریشان ہے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چین نے بھارتی فوج کے خلاف میکرو ویف کا استعمال کر کے انہیں ناکو چنے چبوائے تھے اور بھارتی فوج کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو ان کو اتنی گرمی لگ رہی ہے اور ان کے دیماغ گرم ہو رہے ہیں جب بھارت پر یہ انکشاف ہوا تو اس نے امریکہ کو بھی یہ بات بتائی چین نے یہ اتھیار جو کھموک کاتل ہے استعمال کیا ہے ناسنگ رامی بھارت ایس فور نٹر کو لگا کر یہ سمجھ رہا تھا کہ اب بھارت کو کوئی نقصان نہیں پنچا سکتا لیکن پاکستان کے پاس ٹیل تیارے اور میزیلوں نے بھارت کی زمین ہلا کر رکھ دی ہے اور بھارتی میڈیا اس بات کرونا رو رہا ہے کہ بھارت کسی طور پر بھی پاکستان اور چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کے سارے سکیمیں نقام ہو چکی ہیں بھارت کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں چین اور پاکستان کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہو چکی ہے اس سے پہلے بھی بھارت نے 27 فروی کو ازمال لیا تھا کہ پاکستان نے ان کے ریڈار کو جیم کر دیا تھا اور اب انندن کو گرفتار کر لیا تھا جب بھارت نے رفیل تیارے خریدے تھے اس وقت بھی پاکستان نے بھارت سے کہا تھا کہ ایک بار ان تیاروں کو بھی ازمال لو اور بھارت کو پکا یقین ہے کہ جب رفیل تیارے پاکستان میں داخل ہوئے تو واپس کا راستہ انہیں نہیں ملے گا اب بھارت یہ سوچ رہا ہے کہ چین اور پاکستان کی ٹیکنالوجی کو نقام کیسے کرنا ہے لیکن اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے اس نے اس فور رنر کی کامیابی کو بھی نقام میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے پاکستان کے کروس میں زیلی اس فور رنر کو نقارہ کرنے کیلئے کافی ہیں بھارت کے اپنے ہی ڈیفائی تجزیہ نگار نے مودی سے کہا ہے کہ خالی باتیں کچھ نہیں کریں گے اس کے لئے عملی اقتماد کرنے ضروری ہوں گے اور اگر یہ نہیں کیے گئے تو پاکستان اور چین کھتے میں حاوی ہو جائیں گے اور بھارت کی کوئی حصیت باقی نہیں رہے گی پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امیت ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی اپسان آنے کی صورت میں چلائے کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان